صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے مسافر خان خانہ کھولا یوں سمجھئے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی اس کو سلا دیا میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو خانہ کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پریزگار جوان ہمارا میمان ہے آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے کیا بات ہے بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت کی آفتہ ہے کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے اپنے کمرے میں سو گئے بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے تحجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی بڑی بیچینی کے ساتھ اٹھے میاں بی بی کون ہے بیٹی کے آواز آئی اببا جی دروازہ جلدی کھولیں کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے ذہن بکھڑنے لگے سوچے ہیں کہ وہ دو ایک منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی دوڑ کے ادھر آتی بیٹیاں پریشانی کا فون کر دیں تو پھر بھی آنسویں نکل آتے ہیں اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں کہتے ہیں میں تڑپ گیا بی بی بھی رونے لگی بیٹے یہ کیا ہوا ہم تو مایوس ہونے لگے تھے ماذا اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی کیا ہوا کہنے لگے اببا جی اممہ جی آپ نے بتایا نیک جوان آیا ہے نیک آیا ہے تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے کہتے ہیں ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود عرکت کرنے لگا اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا آگے گئے تو پلنگ خالی تھا ایک رکا چھوڑ گیا ہے کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھول گئی ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا اللہ کی بارگاہ میں جھگ جانا پھر گناہوں سے توبہ کر لینا کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے ان کو سوارنا ہے روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک وطالعہ نے لیا ہوا جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ ماز اللہ اپنے ذمہ لے لی ہے کر کے کھائیں لیکن اصل تو ان کا اخلاق سوارنا ہے بچے بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے ہم لاد پیار میں اتنا زدی کر لیتے ہیں جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں مطلعہ یہ وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بانیوں کے ساتھ گزارے گا جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کلیگز کے ساتھ وقت گزارے گا کس طرح وہ اپنے آپ کو میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں انہیں اللہ سے جوڑیں تکلیف میں وقت گدارا جناب اسماعیل ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ تیرہ سال حضرت ابراہیم پلٹ کے گئے نہیں بیٹے کا پتہ لینے لیکن جب بھی بیٹے نے ماں سے باپ کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کیوں نہیں آتے تو ماں نے ایک لفظ کہا بیٹے جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے حکم سے ہمیں چھوڑ گئے ہیں ایسی تربیت ایسی ٹریننگ بچے کے ذہن کو بدل ڈالا اسی اللہ مالا بنا لیا اور ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب اسماعیل جو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہو گئے ان کے سینے میں جو رب کریم کا اتنا پیار موجزن ہوا کہ وہ گردن کٹانے پر تیار ہو گئے تو فرماتے ہیں یہ تربیت فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی میرے بھائی یہ جناب حاجرہ نے تربیت دی ایک بہت بڑے محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں کہ میرے نبی کریم کی مسجد نبی میں وہ حدیث کے استاد رہے ہیں حضرت ربیہ بن عبد الرحمن نبی پاک کی مسجد نبی میں حدیث کے استاد رہے ہیں اور حضرت حسن بسری جو جناب علی کے شاگرد ہیں وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام مالک جو ستر سال تک مدینہ اور مکہ میں عدیث پڑھاتے رہے وہ بھی حضرت ربیہ کے شاگرد ہیں ان کے والد کا نام تھا عبد الرحمن فروغ تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ بنو میہ کے دور میں تابین کے زمانے میں جناب عبد الرحمن بن فروغ گھر سے چلے گئے ایک روایت ہے بچہ چھوٹا تھا ایک روایت ہے بچہ بھی ماں کے پیٹ میں تھا جہاد کرنے چلے گئے اس دور میں یہ جہاد ہوتا تھا کہ ایک علاقہ فتح کیا تو مسلمان اگلے علاقے میں چلے گئے اگلہ فتح کیا تو اگلے علاقے ایک کے بعد دوسرے لوگ پلٹ کے نہیں آتے تھے حضرت عبد الرحمن گئے تیس ہزار دینار بی بی کو دے گئے کہنے لگے سمال کے رکھنا اور جہاد کرنے نکلے تو ستائیس سال تا گاری نہیں آئی اور ستائیس سال کے بعد آئے تو حضرت ربیہ محدث بن چکے ہیں مسجل نبی میں عدیث کے استاد ہیں بیٹا بہت بڑا شیخ بن گیا ہے واپس آئے ہاتھ میں نیزہ ہے کالی داڑی تھی ساری سفید ہو گئی وجود بڑا تگڑا تھا کمزوری آ گئی آئے نیزہ پکڑا ہوئے گوڑے پہ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں گا رہے ہیں دروازے پہ دستک دی حضرت ربیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہونے لگے تو کہنے لگے بابا تو کدھر گستہ آ رہا کدھر اس نے کہا تو پیچھے آٹھ تو میرے مکان پہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے بات تیز ہونے لگی آواز تھوڑی بزرگوں کی بلاند ہونے لگی تو اندر سے زوجہ نے سن لیا وہ دروازے کی اوٹ سے دیکھنے لگی تو پہچان گئی کہنے لگی ربیہ پیچھے آٹھ جا یہ کوئی غیر نہیں ہے یہ تیرے والدیں گرامی ہیں یہ تیرے والد ہیں اندر آئے باب بیٹا ملے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا بڑا روئے ستائیس سال کے بعد باب لوٹا ستائیس سال کے بعد بڑے روئے نماز کا وقت ہوا تو حضرت ربیہ جلدی سے وضو کیا مسجد نبوی شریف چلے گئے جنابے عبد الرحمان فروغ نے ابھی کھانا وانا کھانا تھا کھانا کھانے بیٹھے تو ہم دیکھے شہر کیا کرتا ہے یہ نہیں پوچھا کہ ستائیس سال حال کیا رہا پوچھنے لگے میں تجھے تیس ہزار دینار دے گیا تھا وہ کدھر رہے تو زوجہ کہنے لگی کھانا کھالو اصل کی نماز پڑھ کے ہو پھر بتاتی ہوں پیسے کہاں ہے آپ کی رقم بڑی اچھی جگہ پہ محفوظ ہے کہتے ہیں میں نماز پڑھنے مسجد گیا اصل کی نماز کے بعد میرے نبی پاک کے ممبر پر ایک نوجوان بیٹھا ہے گھر میں تو ان کا اندار ٹوپی پہننے کا تھا سادے عام لباس میں مسجد نبی میں جببہ پہنا ہے سر پہ امامہ ہے خوبصورت لب و لہجے میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کے ممبر پر بیٹھ کر دنی آپ کو اس بات کی لذت نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں عام جگہ نہیں نبی پاک کے حضور کے ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کی حدیثیں سنا رہے ہیں اتنا بڑا مقدر کہتے ہیں حضرت امام مالک جیسے لوگ خاجہ سنبسری جیسے لوگ کاغذ کلم لے کے حدیثوں کی سماعت کر رہے ہیں ان سے درس لے رہے ہیں جناب عبد الرحمان کہتے ہیں میری نظر اٹھی کچھ بوڑا ہو گیا تھا کچھ اس وقت وہ ٹوپی میں سادے لباس میں تھے پہچان نہ پایا ایک شخص سے پوچھا یار ہے تو جوان پر اس کے چیرے کی نورانیت میرے دل کو باگئی ہے ہے تو جوان پر اس کا حدیثیں بیان کرنے کا انداز میری طبیعت کو گائل کر گیا ہے یہ کون ہے جو نبی پاک کی مسجد میں بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہا ہے تو کہتے ہیں امام مالک کہنے لگے بابا جی چھوپ کر جاؤ ہمارے استاد کے بارے میں انچے لبولہ جو میں بات نہ کرنا دیکھتے نہیں کتنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے خموشی سے تو میں نے کہا مجھے بھی تو بتا دو نا ہے کون تو کہنے لگے کوئی عبد الرحمان فروغ نام کے بزرگ ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں ربیہ نام ہے کہتے ہیں جب لفظ کہے تو میرے آنسو چھلک کے باہر آئے اور میں حضور کی مسجد میں گر گئے اور رونے لگا کہ یہاں اور میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر اور میرا بیٹا کہتے ہیں میں تڑپ کے گھر گیا اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے میری بیوی سمجھ گئی کہ یہ میرے محدش بیٹے کو دیکھایا ہے کہتے ہیں بیوی رو کے کہنے لگی میں نے آپ کے تیس ہزار دینار آپ کے بیٹے کو مصطفیٰ کریم کی حدیث کا استاد بنانے میں بچ کر دی میں نے وہ تیس ہزار دینار خرچ کر دی تیس ہزار دینار آپ کا بیٹا میں نے تو کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا میں نے کہا قربان جاؤں میں اگر اللہ کے دین کے رستے میں تھا تو انہیں میرے ساتھ نیکی کی ہے میرا بیٹا بھی دین کے رستے پر لگا دیا میرے بھائی اللہ سے جوڑا اللہ سے جوڑا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو رب کریم والا بنایا ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو اور پھر جب ارشاد فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی برائی ایک لکمہ حرام سے بھی وہ لوگ بچے اور پھر جو آیت نمبر اٹھارہ نے کہا بیٹے مو پھیر پھیر کے نہ جاؤ پھیر پھیر کے نہ جاؤ اگر آپ نراز نہ آؤں تو ہم تربیہ دیتے ہیں کہتے ہیں اس بچے کے ساتھ نہ پھیرا کر یہ غریب ہے اس کے ساتھ نہ پھیرا کر حضرت لکمان بیٹے سے کہتے ہیں مو پھیر پھیر کے لوگوں سے بات نہ کر اور اکڑ اکڑ کے نہ چل اللہ کو وہ پسندی نہیں جو اکڑ اکڑ کے چلے اور اترائے ابھی بھی رواج ہے کہتے ہیں دوستی لگانا تو اپنے برابر کے دوستوں سے ایسے نہ وہ ہمارا سٹیٹس ہی نہیں ابھی بھی وہ فرق یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو آجزی کا درست دیا اپنی اولاد کو آجزی کا ان کو عدب سکھایا ان کو انکساری سکھائی لوگوں کے اندر مل بیٹھنے کا درست دیا جو آدمی انکساری والا ہوتا ہے آجزی والا ہوتا ہے یوں سمجھے اسے شہد لگا ہوا ہے دنیا خود اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے آتی ہے جو سب کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا عدی ہوتا ہے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں لیکن جس آدمی کو آپ اکڑ نہ سکھا دیں جس بچے کو آپ کہیں بس تو ہے اور کوئی بھی نہیں اس کی اپنی زندگی بھی اس کے لیے پریشانی والی ہو جاتی ہے میرے نبی رحمت سید عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اچھا اچھا توفہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اچھا عدب سکھا دیا ہے اپنے بچے کو اچھا حضرت لکمان کہتے ہیں بیٹے مو پھیر پھیر کے باتیں نہ کرنا زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلنا اللہ کو اکڑنے والے لوگ پسند حارو رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو عدیس پڑھائیں گارہ آکے تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے یہ میں اس کو رسوار نہیں کر سکتا جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آکے پڑھیں اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہی پڑھیں حارو رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے بھی تو آپ کو عزمانے کے لیے یہ جملہ کا یہ وہی آکے پڑھے گا جہاں سارے قریبوں کے بچے پڑھتے ہیں اب تو روز استاد پٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے سکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا پہلے مدرسے کا استاد تو روز بچارہ ہاتھ باندھ کے چودری ساوان نے کہا اسے میرے مجھے نمارے ہیں تو آٹھ ہزار کا مولوی ہے اور میرا بیٹا تو آٹھ ہزار کے روز گول گپے کھا جاتا ہے میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے تو یہ اپنی حسید کا پتہ ہے روز استاد پٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے بچے فری میں مفت میں آبیجی مفت میں ہفت کراتے ہیں خدا جانے مفت میں کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے اور بچے کے ماں وہاں پا کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا یہ رویہ ہے ہمارا حارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا ایک دن حضرتیں کہاں لوگ کہتے ہیں بس بس بیٹھے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا دین سیکھ کے آئے ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا تو بلکل ٹھیک ہے پی رسا بھی رکھے نہیں یہ کہتے رہ طریق ہے تو پیچھے ہی لگے ہیں یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے حارون رشید بادشاہ حارون رشید وقت کا متلک لینان بادشاہ امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہے امام نسائی رحمت اللہ علی کے پاس بیٹا پڑتا ہے حارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے شہدادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو اور پیر دولا رہا ہے حارون رشید گوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانکہ کے بار مدرسے کے بار استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے سراہی پکڑی ہے لوٹا پکڑا ہے استاد جی پیر دولا ہے حارون رشید بسے سے اترا ساتھ بہت ساڑے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے کہتے ہیں نیچے اترے اور حارون رشید نے جا کے زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چیرے پر مارا بیٹا گنج نے کہا بھجی میری گلتی کیا ہے فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑتا ہے تو پانی ڈال رہا ہے تیرے استاد کو اپنے آتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں بیوکوف ایک آج سے پانی ڈال اور دوسرے آج سے استاد کے پیر دھو تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک یہ دیسے بیان کرتا ہے تو کنیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نظیب ہو جاتا ہے یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے ایک آج سے پیر پہ پانی ڈال دوسرے آج سے دھو اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری اوہ کافر مرے دیوانہ ہو اگر تونے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم اصل کا میٹے یاد رکھ اگر تُو اس کی بارگاہ میں آدھری دے گا تو تُو آگے بڑھے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کتنا بڑا شخص ہے ثانی عمر کہا گیا ثانی عمر کہا گیا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت سالب بن کسان ایک محدث تھے مدینہ کے ان کے شاگرد تھے بچوں کو ہم آج جی کہاں بچے عدب کرتے ہیں ساتھ جاں کہاں عدب کرتے ہیں ایک سوڈن مجھے کہنے لگا کہنے لگا ہم عدب کرتے تھے جب تک استاد ٹویشن نہیں لیتے تھے اب استاد بھی تو ٹویشن لے کے پڑھاتے ہیں اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے انہیں قیمت کیا ڈالی ہے استاد کچھ بھی کر لے استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی لیکن وہ لبو لہجہ ہمارا موجود ہے مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا کچھ بیان کریں میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے تو میں نے کہا ماذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا استاد کی موٹر سیکل کو ٹاکی مارتا ہے آج بھی صاف کرتا ہے ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی عطلہ آیا ہے انگریزی عطلہ آیا ہے میں نے کہا اس کے تو لبو لہجہ میں ہی عدب نہیں ہے اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے علاق خراب ہیں مدرسوں میں بھی اب وہ قیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی لیکن پھر بھی اگر عدب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے ابھی بھی خانکاہوں میں عدب ہے یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود وہاں سے تو رخصت ہو گیا وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب سالح بن قیسان کے پاس پڑھتے تھے سٹوڈنٹ تھے اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے بقیدہ درس لیتے تھے طریقت کا حضرت جناب سالح بن قیسان کے پاس تعلیم تھی تو ان کے پاس چھوڑ گئے کہ میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا اس کی روحانی تربیت بھی کرنا ایک دن استاد جی نے حصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے ایک رکت ان کی رہتی تھی پیچھے آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے میٹھے لگولہ جب میں کہاں عمر کیا بات ہے تیری ایک رکت رہ گئی تو کہنے لگے استاد جی میں کنگی کر رہا تھا شیشے کے آگے کھڑا تھا تو آئی نہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گئے حضرت سالب بن قیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا کال کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی آج فلان تاریخ کو اس نے ایک رکت پوری چھوڑ دیا جماعت کے ساتھ اس لیے کہ وہ کنگی کر رہا تھا بالوں کی پوری رکت چھوڑ دی ہے اببہ جی بہت بڑے تاجر تھے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا ابھی بچہ ہو جائے گا سیانہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بیجا پیسے دے کے گھوڑا دے کے فرمایا مدینہ جاؤں اور سیدھا مدینہ آیا حضرت عبدالعزیز کو گھر سے اچھ کا بلایا نہیں زبردستی پکڑا اچھا کے گھوڑے پہ بٹھایا حجام کی دکان پہ لے گئے اور میں اس کی ٹینڈ کر گا نے بال کٹ دیئے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن قیسان کے پاس لے گئے کہنے لگے حضور یہ خات ہے اس کے والد کا میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دی تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات ایک ذرا برابر بھی بچے کے اندر ہم کتائی برداشت ہم اسے سوارنا چاہتے ہیں معاشرے کو دینا چاہتے ہیں ہم ایک خلصورت انسان بنانا چاہتے ہیں تو حضرت لکمان کہنے لگے بیٹے تو چیرا رخصار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر اکڑ کے نہ چال اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند تو کیا کر وقت صدی مشیقہ وقت دد من سو دی درمیانی چارچ جال آواز کو پس ترہ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا میں نے سارے لار دیکھ کے ہیں میں نے ہر خواہش پوری کی ہے یہ تو کوئی اکل مندی کی بات نہیں ضرور خواہشات پوری کریں اگر ہے تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم لیکن بچے کو موت دل رکھیں اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کا ایسے کھڑے ہونا ہے اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں اسے پتہ ہو وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو بچے کو درمیانہ رستہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا اور خیر الامور یعو ساتو ہا سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے اس میں افراد تو تفریت نہیں ہوتی بچوں کو درمیانہ پندھ سکھائیں ان کو ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دو چیزیں زندگی میں بڑی ضروری ہوتی ہیں ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ایک تو یہ کہ ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے ہمیں لا وارث نہیں ہونا چاہیے جو جس جانور کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں ہوتا اسے جس وقت جس کا دل چاہتا ہے مار دیتا ہے اور جس کے گلے میں کسی کا پٹا ہوتا ہے بچا رہتا ہے تجھ سے دردر سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا ایک تو وارث والا بندے کو لا وارث نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا اسے یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے وارثوں کی میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے میری طرف توجہ کتنی زیادہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے لیکن وہ کہتا ہے میری توجہ تو کرانا اپنی جانب تو آ تو سہی نا مسجد میں میری توجہ کرانا تو نمال پڑے گا تو میں تجھے سواب دوں گا تو روزہ رکھے گا تو میں تجھے عجر دوں گا تو حقوق لے بات پورے کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں تو رحمت چلک چلک کے آئے گی اس میں شک نہیں لیکن وہ کہتا ہے تجھے ماننا تو پڑے گا اگر تجھے نہیں مانے گا تو تجھے سزاد ہوں گا ایک تو وارث والے بنے اللہ وارث نہ بنے اور دوسرا یہ خیال کریں کہ اگر میرا کو وارث ہے میرے اگر کوئی آقا ہیں تو میں نے کس حد تک ان کی توجہ اپنی جانب کرائی ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا ہو بول بالے میری سرکاروں کے نسبت بندے کو بچا دیتی ہے جب کسی کا کو وارث ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ستی خیرہ میں کہتا ہوں اسے ساری خیری ہوتی ہے سات آٹھ نہیں ساری خیری ہوتی ہے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو پھر انسان بچا رہتا ہے بہت ساری چیزیں تو ایسے ہی وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں ادھر آتی نہیں بہت ساری چیزیں تو ایسے وارثوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں وارثوں کے کھاتے میں حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے بلے شاہ دی ہو جانے میں نے وہ اپنی توڑ نبال اندھے یاد رکھیں لا وارس اور بے وارس نہ بنیں جو بچہ باب کے گھر کے اندر رہتا ہے چھتری کے نیچے رہتا ہے جو کہتا ہے میں اببا جی کے ساتھ ہوں میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوں باب بھی خیال کرتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ہے اس کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے جو بیٹا اپنے چار برتن لے کے لیدہ ہو جائے اببا جی پتا اسے کیا کہتا ہے کہتا ہے کماتے کھا موج کر اب کماؤ اور کھاؤ بعد ختم ہو گئی جب تک تو میری چھتری کے نیچے تھا میری ذمہ داری میں تھا اب موج کرو اور بال باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی وہ لیدہ ہے میرا اس کے سیاہ سفید سے کوئی تعلق لیدہ نہ ہو جائے کبھی بھی لیدہ نہ ہو جائے جڑی بکری اجڑوں وچڑی وہ بگے آڑا جو گی لیدہ نہ ہو جائے اندر رہے چھتری کے نیچے رہے ادھر ادھر دائیں بھائیں نہ بھاگیں قرآن مجید فرقانی امید کی سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ماز اللہ تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں کہیں اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ حضور کی رحمت تھی حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر کفار کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کرے تو اللہ پاک نے سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس میں فرمایا محبوب اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے اللہ کا کام ہی نہیں محبوب میری رحمت کو گوارہ نہیں کیسے عذاب دوں وانتا فیہم تو جو ان کے درمیان موجود ہے محبوب جب تک تو مکہ میں موجود ہے مدینے میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تو کافر کو بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی انہوں نے جواب میں پتھر مارے حضور کو لہو لہان کر دیا حضور واپس تشریف لائے حضرت عزیز بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تھے کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریلی امین کو بھیجا کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تُو کہتا ہے نا تو میں ان کو دو پاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں دو پاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی تائف کی اگر تُو کہتا ہے مسل دیتا ہوں ساری بستی تُو اگر کہتا ہے تو بزرگ نے فرمائے نہیں یا اللہ چلو یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسل نہیں مان جائیں گے یہ نہیں اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو راب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر معبوب کے مشورے کے کافر کو عذاب نہیں دیتا معبوب کے مشورے کے بغیر تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے تو کہے تو دے دوں عذاب کافر کو عذاب نہیں دے رہا پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تُو اگر کہے تو دوں عذاب تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھر آلہ حضرت بول پڑے کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کلٹے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے وہ دفاع کرتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا تو میرے ساتھ بات کر بچے کو چھوڑ میری میرے ساتھ بات کر وہ سامنے اور ویسے بھی بندہ غجور ہوتا ہے یار مجھے زیادہ تو نہیں چلے میں اتنا سے آنا تو نہیں اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نا کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو تھڑو اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی میرے بھائی کو آتھ لگایا تُو نے تیری جرت کیسے ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے بیٹے پر سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے تو غلط کام کرتا ہے بار اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے میلی آنکھ وارث جیندے ہونتے بوٹے سکدے نہیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نہ بھئی نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سرانے آکے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنائے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے وہ وارث آکے کھڑے ہو جاتے ہیں خود اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا کہنے لگا جی میں تو عبدالقادر جلانی کا دھوبی ہوں پھر پوچھا مان دینو کا کہنے لگا سارے زندگی غوث کے کپڑے دھوئے میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں اس نے کہا میں رب وردین پوچھتا ہوں تو عبدالقادر کا بتاتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بتا تو رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے کے پاس سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے اس نے نہیں پتا خدا کا کیسے آقاؤں قبندہ ہوں رضا بولبالے میری سرکاروں کے کوئی وارس ہوتا ہے جب تیرا جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ دانیاں ویسے وارس کی ہوتی ہیں جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے لا وارس بن کے زندگی نہ گزارے گا ہم نے کسی کوئی وارس بنایا ہے نہیں بیعت بھی رسمی عقیدت بھی رسمی ارادت بھی رسمی رسمی رسم نام لکھوانے کے لیے بات کہہ دیا فلان جگہ ہے وہ بھائی جب کوئی وارس ہوتا ہے تو پھر الہات بدلے ہوئے ہوتے ہیں پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی ایک بابا لکڑی کے جوتے پہلے کھڑاؤں اللہ ہو اللہ ہو اسی کی صدقے کچھ بھی نلاک دے نہ کوئی ساڑا دردی بابا مست ہو کے جا رہا ہے اللہ ہو اللہ ہو کرتا جا ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں بھی بیٹھی تھی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی پروائی نہیں بزرگ گزر رہے ہیں وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکر تھپڑ مارا کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے علودہ کر دیئے تو کدھت تیرا تیرا دماغ نہیں ٹھیک بابی نے نظر اٹھائی کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں چل اللہ تیرا بھلا کرے دنے بدلہ لے لیے بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے تھنڈ کا موسم تھا بال بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مروایا یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا دوڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دبوج کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھاپ پہ چڑھا ہے پیر فیسل ہے گردن کے بال گرہ من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہے کہ گزراؤ میں نے نہیں بدعا دی کہا تو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا اکا نہیں دی کہا بابا تو بزرگ آدمی یا سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آ رہا تھا میرے پیڑوں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ بڑی اسے برا لگا اس نے مجھے مارا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تو نہیں تھا جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تو نہیں تھا مجھے دشمنو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لاوارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا ہے تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیاں میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں میں نو محل چڑھایا ہے سانیاں فرمایا اس نے مجھے لہوارت سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے میرا کو پوچھے گا ہی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب میں تو تیرے ہو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزا نہیں دیتا کہ تو موجود ہے یاد رکھے حضرت خزیل بن عیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہا نہ لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو صحیح کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا انگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو دیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن عیاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی نوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئی دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستاج تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولہ ہے یاد رکھیں جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے اپنی زندگی لہوارسوں کی طرح نہیں گزاریں تھوڑا سا ہی در گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ہی در گیا تھا تو تھوڑا سا یہ کیا بات ہو یہ کیا بات ہو اپنے آپ کو اپنی نسبت کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ایک انچ کے لئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی ایک کونہ مکان کا آپ جانتے ہیں پھرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گریوی ہوتی تھی ایک سائیڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندووں کا گھر تھا اب مستری صاحب رات کو آئے ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندووں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں تو رات کو یہ ہو جائے کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے مزدور کہاں سے لاؤں گا بڑے معاملات ہیں سویرے شروع ہو گئی اب رات کو مولانا زفر الدین بیاری علی رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا اندووں کی جانب سے کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے تو اس طرح کرو اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پیرا دیا جائے ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی کھڑا ہونا بھی مشکل تھا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی اجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے اس رات جب دیکھا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال نہ پھیٹا تو باہر آگئے کہنے لگے کیا شور ہے کہا حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پیرے کی دو منٹ خموش رہے پھر فرما انہوں نے لگے کوئی ضرورت نہیں جاؤ سو جاؤ سارے جہاں گے کوئی ضرورت نہیں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو کوئی آجت نہیں پاؤنٹ جاتا کہا حضور میربانی کرے بتا ہے انہیں لگاتا فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بے دار رہے جاؤ تمہیں کہا ہے نارام کرو لوگ سو گئے صبح فجر کی نماز پڑھ کے جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی تو مجھے سندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا مسجد کی سیڑھیوں پہ سب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا مجھے کلمہ پڑھا آکے مسلمان کر دو میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں مسلمان کریں لوگوں کی توجہ فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے جذباتی فیصلہ نہ کر یہ تو آ رہا ہے یہ کہہ کہ جب دو سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے کہنے لگا اب ایسے تو نہ نہ کرو رونے لگا حالہ حضرت رحمت اللہ نے کلمہ پڑھایا کچھ باتوں کی نصیت فرمائی تشریف لے گئے گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت آدھی رات تک انتظار کرتا رہا پیرے دار کوئی نہیں تو دو تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کے جانب بڑھا میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا کہتا ہے جب میں قریب آیا تو دو شیر کھڑے تھے اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے فرماتے ہیں میں دو گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے میں پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا سیری کا وقت ہو گیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے اب میں ڈر کے بھاگا کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے اپنی کھڑکی سے مو بار نکالا کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا مجھے تو لاوارس سمجھتا ہے لاوارس ہوں میں اور کتنا تجربہ کرے گا بس کر مان جا میں نے کہا دور یہ کون ہے مجھے بتائیے تو سیئے کون ہے تو کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے ساری زندگی غوث آدم کنارے لگائے ہیں ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جلانی کی بھیجی ہوئی ہے ابھی تو غوث آدم کی بھیجی ہوئی مدد ہے مولا علی ابھی پیچھے ہیں دو جہاں کے معبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں وہ تو ابھی پیچھے ہیں پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرور پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں آج رواج ہو گیا رواج میں نے دو چار دن پہلے بھی کہا تھا لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں ضرورت سامنے سارا کچھ نظر آ رہا ہے اوہ خدا کے بندو یاد رکھو نسبت ہے بڑی چیز جانے تغدہ میں اگر کسی کو نسبت میسر آگئی نا نسبت خالی دامن ہی مل گیا تیرے آت میں کچھ ہے تو ہونی چاہیے نا خالی دامن ہی تجھے کسی کا میسر آگیا تو تو بچ گیا اپنی نسبتوں کی حفاظت کریں ان کو مضبوط کریں ان پر میند کریں ان پر توجہ رکھیں یہ نسبت جو ہوتی ہے نا نسبت یہ دیکھیں نا ایک گتہ ہے عام کتاب کو لگا ہوا ہے تو جہاں مرضی رکھ دو اس کی کوئی قدر نہیں لیکن جو گتہ قرآن مجید کو لگ گیا ہے اس کو بغیر وضو چھونا جائز ہے ایک پٹھے پہ اینٹ بنی ہے جو باتھروم میں لگ گئی وہاں بغیر جوتے کے جایا نہیں جا سکتا اور جو مسجد میں لگ گئی وہاں جوتے پہن کے جایا نہیں جا سکتا یہ نسبت ہے بڑی چیز اگر میسرائے نصیب ہو اپنی نسبت کو مضبوط کر کے رکھا کریں اس کی جولانی کا مظاہرہ کیا کریں اس نسبت میں روز توانائی آنی چاہیے میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں تجربے کی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا نسبت کے خلاف ہماری نسبت اس سے زیادہ مضبوط ہوئی ہمیں جتنا کسی نے آکے کہا ہے نا آپ کو کیا ملا آپ کو کیا ملا تو ہم نے اتنا کہا یا جیسے جیسے تو کہتا جاتا ہے ہماری تو نسبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ہمارا تو مزاج بدلتا جاتا ہے روز ایک نیا پڑھدہ کھلتا ہے روز ایک نیا رنگوازے ہوتا ہے روز ایک نئی توانائی ابھی تھوڑے دن کی بات ہے ایک مولانا شرف الدین صاحب ہے مفتی صاحب وہ میرے حضرت صاحب کے مرید ہوئے مفتی تھے عالم آدمی تھے سرکار تاج و شریعہ ہمارے شیخ سے بیعت کی اب ہمارے حضرت صاحب کا اس وقت حال وہی ہے ورائی تن ناس یادخلون فی دین اللہ افو آج اب فوجوں کی فوجیں لوگ آتے ہم نے دیکھا ہے صرف خالی مرید ہونے والے بار سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کہ صرف بیعت اتنا کہہ دیں ہم نے قبول کیا اس عالم میں اور جہاں حضرت صاحب کا اعلان ہو جائے کہ تشریف لانے وہاں لاکھوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے اور ایک جھلک دیکھنے کو لوگ ترستے رہتے یہ کیفیت ہم نے دیکھی وہ دور گزر گیا ابھی آشاب ہی ہوتا تھا ایک میں ہوتا تھا ایک تو ہوتا تھا اور تیسری تنہائی ہوتی وہ دور بیٹھ جاتا ہے وہ لمحے کسی کسی کو نصیب آتے حضرت وہ مولانا شیرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہوا مرید ہوا مجمع میں رسی حضرت پھینکتے ہیں یہ چادر پھینکتے ہیں تو پکڑ کے مرید ہوا تو ساتھ ساتھ اور چادرے باندھی تھی لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی ایک مولانا میں جب بیعت ہو کے آیا ان کو بتایا تو مجھے کہنے نے کہ یار تو ایسی جگہ مرید ہو گیا جو تیری بات بھی نہ سن سکے جن کو تو دکھڑا بھی نہ سنا سکے جو مسروح بھی بڑے رہتے ہیں کہاں مرید ہو گیا تو ایسے پیر کا بیعت ہوتا جہاں تو جاتا وہ تیرے پاس آتے گفتگو ہوتی میں نے کہا بات ٹھیک ہے بیعت کہیں اور ہونا چاہیے تھے کہتے میں عشاء کے بعد سویا تو حضرت صاحب مجھے خواب میں ملے خواب میں اور فرمانے لگے مولانا جب آپ مرید ہوئے تھے تو آپ اس جانب بیٹھے تھے اس کونے میں آپ تھے اتنے لوگ آپ سے پہلے تھے اس حال میں آپ مرید ہوئے تھے اور جہاں تک بات چیت کرنے کی بات ہے تو آپ نے جو دل میں سوچا تھا وہ میں نے آ کے آپ کو بتا دیا ہے پھر بھی بڑی ضرورت ہو تو میرے صاحب زادے کا نمبر لے لیں اور فون کر لیا کریں بات ہو جایا کرے گی کہتے ہیں یہ ابھی بات ہوئی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی میری آنکھ کھلی تو میں پریشان ہوں کہ نمبر تو ملا نہیں ایک انجینی ارسام میرے مولے میں رہتے تھے فرماتے ہیں وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ حضرت مفتی اختر رضا صاحب سے مرید ہو گئے میں نے کہاں تو کہنے لگے میں ان کے مدرسے میں کام کر کے ہوں میرے پاس ان کے بیٹے کا نمبر ہے چاہیے آپ کو نمبر ہے چاہیے کہتے ہیں نمبر مجھے وہ شام کو گھار آ کے دے گئے اب جب میں آستانہ نور پہ بریلی شریف ملنے کے لئے آذر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا جب میں اندر گیا نا تو میرے دل میں خیال آیا حضور خواب جو آئی تھی اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے آپ ملے جو تھے تو صحاب نمبر بھی دے ہی جاتے میرے دل میں خیال آیا تو سلام علیکم کے بعد حضورت کہنے لگے مولانا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی آپ کے دروازے پہ دستک ہو گئی تھی مجھے تو کوئی جلدی نہیں تھی آپ کا دروازہ بجنے لگا تھا مجھے تو جلدی کوئی نہیں تھی لوٹنے کی ہر مشکل دی کنجی یارو اتھ مردان دے آئی اور مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی بس لوگو یہ یاد رکھو دل کا اجالہ چمکتا ہے نا چمکتا ہے دل کا اجالہ جیسے نیا دن چڑھتا ہے ہمارے لیے تو ایک نئی روشنی لے کے آتا ہے اپنے آپ کو بیدار رکھیں سورج اگر بار پورا نکل آئے نا تو جو آدمی آنکھیں زور سے بند کر لے اسے کوئی شئے نظر نہیں آتی پورا سورج نکلا ہوا بھی سورج اسے نظر آئے گا جس کی اپنی آنکھیں بھی کھلی ہوں گی تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تو آنکھیں ہی نہیں کھول رہے آنکھیں یہ شکوہ آنکھیں نہ کھولنے کا ہے آنکھیں ہی نہیں کھول رہے تو سورج کیسے نظر آئے گا بات ذرا سخت ہے پر چلو آپ میرے عزیز ہے کر جاتا ہوں ملنہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ لہے فرماتے ہیں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سراجم منیرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے تو میں نے کہا اگر آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شہ نظر نہیں آتی آنکھیں بند کر لے تو اسے کوئی شہ نظر ہے تو آنکھیں تو کھول نا آنکھیں کھول یا میں اپنے کمرے میں یوں پردہ آگے کر کے لائٹ بند کر کے بار شور مچاؤں سورج کوئی نہیں سورج کوئی نہیں تو مجھے کوئی بندہ کہے گا پاگل اس طرح کر بار نکل ادھر آتھ تجھے دکھاؤں سورج ہے کہ نہیں تیری تو تو اپنی آنکھیں بند ہیں اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اندر کی آنکھیں کھول اندر اتنا اندیر ہے تو بار کیسے نظر آئے گا لوگ آنکھ ہی نہیں کھولتے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں نسبت کو مضبوط کریں رب تو فرماتا ہے حبیب تو موجود ہے تو میں کافر کو بھی عذاب نہیں دیتا اب یہاں خالص نسبت کا بیان ہے خالص یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ان کے عمل اچھے ہیں تو میں عذاب نہیں دیتا یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں خانہ کعب ہے تو میں عذاب نہیں دیتا نسبت کی بات فرمائی نسبت یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہاں روز تواف ہوتا ہے تو عذاب نہیں دیتا یہاں تلاوت ہوتی ہے تو فرمایا حبیب تو ہے تو ہے اس لئے میں انہیں عذاب مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا پتا ہے آپ کو اس لئے نہیں آیا کہ وہاں میرے مصطفیٰ کا گمبدِ خزرہ ہے کوئی فصل وہ بیجتے نہیں کوئی فصل بوتے نہیں وہ کوئی فصل بھی لیکن دنیا کی ہر شئے آپ کو مدینے میں ملتی ہے جو سب سے اچھا پھال کھانا چاہے اسے مدینے میں جا کے ملتا ہے اس لیے کہ وہاں گمبدِ خزرہ کی ہریالی موجود ہے دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے اس لیے کہ گمبدِ خزرہ جو موجود ہے تو بھائی یہ نسبتوں کی بار ہے نسبتوں کی قرآنی عمتوں میں جب کوئی گناہ کرتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا صویرے میرے عبیب نے دعا فرمائی مولا یہ میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا اعلب میرے ہیں انہیں رسوا نہ کرنا تو میرے بھائی سن لو اور یاد رکھ لو لاکھوں پاپ بھی لوگ کر کے آئیں صویرے مو دھوکے نکل آئیں تو عرش کا مالک رسوا نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے تو میرے دامن میں چھپ جا اندر جا کے جہاں گناہ کیا ہے وہاں جا کے دل سے سچی توبہ کر لے میں قیامت میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے گناہ کیا تو برکت کس کی ہے رسول پاک کی یہ برکت کس کی ہے حیبِ دعا لب کی صل اللہ غلامی کا رشتہ مضبوط کریں غلامی کا مارس بالے بنے لوارس نہ بنے لوارس ہوں جیسے زندگی نہ گزارے جہاں مرضی چلے گئے جہاں مرضی چھوٹیاں کار ہے جتنے مرضی ٹائم پتا ہے جو مرضی طبیعت میں آیا کرتے پیرے پتہ ہی کوئی نہیں حال ہی کوئی نہیں یہ کوئی کیفیت نہیں کوئی بھی مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پیر بھائی پوچھ رہا تھا حضرت صاحب کا حال کیا ہے میں نے آج کے بعد اس نے تجھ سے پوچھا تو بلکل نہ بتانا وہ کیسا بیٹا ہے وہ کیسا بیٹا ہے جو پڑوسیوں سے دائیں بائیں لوگوں سے حال پوچھتا ہے اسے پتہ ہی نہیں اسے خبر ہی نہیں اسے تو لمحے لمحے کی خبر ہونی چاہیے اسے تو منٹ کا پتہ ہونا چاہیے تھا وہ اس نے کس طرح کی نسبت رکھی ہوئے جس کو ہمسائیوں سے پوچھنے پر تہتا ہے پتہ کر کے بتانا حال کیا ہے تو کدھر تھا بھائی اتنی دھیر ہو گئی تو نے حال بھی کسی اور سے پتہ کرانا ہے میں نے کہا اس کو کہنا آج کے بعد دال پوچھنا ہوا تو خاتھ لکھے میں بھی جواب لکھ دوں گا بعد ختم ہو گئی جب دور دور جو رہنا ہے تو ٹھیک ہے پھر اس طرح نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے ہجابوں میں ملے اور اس نے کہا تھا اب کہ ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے ایسا کام نہ کریں کہ وہ اندازی بدل جائے اپنے آپ کو نسبتوں کو مضبوط کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجاہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں نسبتوں کی مضبوطی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سمجھ جائیں اس بات کو کہ اصل بات ہے کیا اور اصل کی مضبوطی کتنی ضروری ہے اصل تک پہنچنا کتنا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اما جب نراز ہوتی ہے نا جب اما نراز ہوتی ہے تو کہتی ہے بس نکل جاتا فٹا فٹ نکل دھوڑ جا کوئی تعلق نہیں ابا بھی کہتا ہے آج آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا حالی کوئی نہیں وہ بیٹا جا کے دو منٹ پیروں میں بیٹھتا ہے کہتا ہے اما تجھے پتہ نہیں میں کتنی ٹینشن میں تھا تو وہی اما بار نکل کے پہلے بڑھ کے مار رہی ہوتی ہے حد کر دوں گی پھر وہی اما کہتی ہے بڑا پریشان ہے بیچارہ یہ کیفیت ہے اپنے آپ کو صحیح کریں اپنی نصبتوں کو مضبوط کریں احکامات پہ عمل کریں محبوب کی غلامی تگڑی کریں یہ جو سستیاں ہیں کتنیاں ان کو دور کریں زندگی کا لطف ہاتھا ہی تب ہے جب آپ پورے طور پر اپنے آپ کو چاکو چوبند کرتے ہیں اگر تھوڑا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا ایک پڑھ لیں دین رہ گئیں دین پڑھ لیں دو رہ گئیں یہ لطف نہیں ہے یہ ذائقہ نہیں میں آپ کو مضبوط کریں اور پورا مضبوط کریں پوری اپنے اندر جو ہے وہ جھولانی نصبت کی پیدا کریں بس یہ دعا کریں اللہ جب تک زندہ رکھے غلامی میرا میں نیمان میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں دے سنگ لائی صد کے جانائے لیں اچھیاں کو لوں جنانی ویانال نبھائی ترجانے نے سب رنگ رنگی لے بس نام خدا دا رہنا